پاکستان نے نیوزیلینڈ کو شکست دے دی فیصلہ ڈک ورٹ لوئس سسٹم کے تحت ہوا نیوزیلینڈ نے چار سو دو رنز کا حدف دیا قومی ٹیم نے پچیسویں اوور میں دو سو رنز بنائے ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا بارش کے باعث دو مرتبہ میچ روکنا پڑا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر بھارت کی بدنامہ زمانہ خفیہ ایجنسی رو کے ساتھ سیاسی جماعت سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا جشن میاں والی حملے کو سانحہ نو مئی سے تشبیح دینے لگے شہدہ کی بے حرمتی اور حرزہ سرائی کرنے والوں کا پاکستان دشمن چہرہ بنقاب ہو گیا اور سائفر کیس میں زمانت کی اپیل سپریم کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست کو نمبر لگ گیا آئندہ ہفتے سماعت کا امکان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے